انشاءاللہ عزیز میں آج اس درس میں ہم سے قریب جو مہینہ بس آ چکا ہے جس کو ہم رمضان کے مہینے سے جانتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں یا چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا ویسے تو رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں اور اس مہینے کی آمد پر ہی جو ہے انسانی سماج جو مسلم خاصتوں سے مسلم سماج ہے اس کے حرکات اور سکنات اور عامال میں تبدیلیاں بہرحال نظر آتی ہیں اور لوگ عبادت کے لیے اور اسی کے ساتھ مال اللہ کے رامے خرش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر اور کیوں نہ ہوں یہ مہینہ ہی اسی قصوصیت کا حامل بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے جس طرح سے آنکھ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے خریب ہے لوگ اس کی تیاریہ کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بلکل نواقف ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے بس اتنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچول فضیلت کیا ہے کیا فائدہ اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں وہ ہم نہیں سکھنا چاہتے ہیں یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہمارے زندگیوں میں آتا ہے مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے اور نہ عمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آپ اندازہ لگائیے جو لوگ کورپریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں یا سکولز میں کام کرتے ہیں کالجز میں کام کرتے ہیں ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی وہ کالج وہ سکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے یا کچھ اپ ڈیشن پروگرامز رکھتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے انترے ایک نیا سسٹم آیا وہ سسٹم کو سکھانے کے لئے تین دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا میٹنگ ہوتی ہے سائروں جمع ہوتے ہیں اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا وہ اپ ڈیٹ آپ کو سکھا جاتے ہیں وہ تین دن لوگ آتے ہیں اس اپ ڈیٹ کو سکھتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تا اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آج سمجھ لیجے ایک نیا سسٹم اپ ڈیٹ ہوا تین دن کی ٹریننگ دے گئی اس کے بعد یہ سسٹم دو سال تین سال چار سال پانچ سال جب تک وہ سسٹم وہ آپریٹنگ سسٹم وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی تب تک کے لئے وہ آدمی اپ ڈیٹ ہو گیا تو تین دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر اس کام کرنے والے کے اندر کہ وہ پرمنٹلی اپ ڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں اس کے ختم ہونے تک مثال اگلے نئے سسٹم آنے تک تو تین دن کے ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے آئیے ایک اور مثال لیلی جی آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے تبدیلی کیسے آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کسی چیز کے لئے مشک کرائی جاتی ہے دوسری مثال لیلی جی آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سکھیں پر ایک دامپل ٹو ویلر تو نہیں ٹو ویلر آپ تو سلو گھروں پر سکھ لیتے ہیں لیکن ٹو ویلر ہے جو کہ آپ کے اس آویلیبل نہیں ہیں آپ ایک ڈرائیوین سکول میں جاتے ہیں سکول میں جانے کے بعد آپ میں سمجھنا ہوں 15 ڈیس تو 20 ڈیس یا 30 ڈیس کا ہارڈ لیک اورس ہوتا ہے اور بہت ہی ڈم انسان ہوں گا بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوں گا جو مہینے بھر بات بھی گاڑی نہ سکھ سکے آج کل تو دیکھیں آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھر ٹریننگ تو ہاں مل جاتی ہے پھر ایک سے دو تین بار دس بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا ایسا ہوتا ہے ٹو ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی محلوں بھی سکھ لیتے ہیں ہمارے بچے ہیں ٹھیک تو آپ دیکھئے تو ون مند کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سکے اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے ہیں اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش اور حواس میں ہیں سینسس آپ کے باقی ہیں آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے ہیں تو ایک مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سکھ لی ٹریننگ مشک کروائیں گے اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں بھی ہاں رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتھائیاں آ گئی ہو تو اس ایک مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے آمالوں کو ہم اضافہ کر لے تو رمضان ایک تھرٹی ڈیز کی ٹریننگ دی جاری ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نائنٹھ نوہ مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا اور ایک مہینے کی مطلب اپروکزیمیٹ ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی ڈیز مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے ایک مہینہ اسلامی اعتبار سے ایک مہینے کی ٹریننگ ہے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اس ایک مہینے کی ٹریننگ اور مشک سے جو مسلمان گزرتا ہے جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ کیا تبدیلیاں ہیں لیکن تھرٹی ڈیز جو ہی یا ٹوئنٹی نائن ڈیز جو ہی گزرے مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا پھر ایسی تبدیلیاں آیا تھی کہ لوگ بلتے ہیں سبحاناللہ یہ وہ انسان تھا جو ابھی دیکھ رہا تھا ایک دن پہلے آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہنا ہو کہ تین دن کی اور تیس دن کی ٹریننگ ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پر اس کے زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے ہمیشہ کے لئے اس کا عادی بنا دے رہی ہے تو کیوں یہ تھرٹی ڈیز کی ٹریننگ یا ایک ون مند کی ہماری اسلامی ٹریننگ جو ہم کو رمضان نے ملی وہ ٹریننگ کا اثر ایک دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے یہ تاجیو اور امیزنگ چیز تین دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے تیس دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لئے آپ کو گھڑی چلانا سکھا دے رہی ہے ٹیچرز جو ہوتے ہیں سکول کالیجز ان کو دو دو تین دن دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں سوال یہ تھرٹی ڈیز کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالل امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لئے دے دیا وہ پروگرام کو اتنا ہم لائٹلی کیسا لے رہے ہیں اتنا آسان کیسا لے رہے ہیں کہ تیس دن ہم مسسل ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں زکاة اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں اور تمام وہ عامال جس سے اللہ راضی ہوتا وہ کر رہے ہیں اور تیس دن گزرنے کے بعد کائیہ ایسی پلٹ جاتی زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایک چاند دکھا اور میں بار بار کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں ہارش کہتے ہیں اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے کہ ایک چاند محمد مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لئے اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مسلح دون کر لانا پڑتے ہیں پہلا چاند ہو جب رمضان شروع ہوتا ہے راستے نہیں پورتے ہیں مزید تو ختم ہوگی راستے بھی نہیں پور رہے ہیں راستوں پر شتندیاں اور چٹائیاں دال کے نمازے ہو رہی ہیں اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہوں آپ نے تخوہ اختیار کیا آپ نے ذکر کو اختیار کیا آپ نے خرش کرنے کی عادت دالی آپ نے اپنے نظروں پر کنٹرل رکھا آپ نے اپنے حلیوں کو صدار لیا تھا آپ نے اپنے عامال اور افعال کو صدار لیا تھا آپ نے اپنے معاملات کو صدار لیا تھا پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب ایک تیسوہ دن اگر ایک تیسوہ دن نکلا ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند ایک رات کے بعد بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنیمک چینج کے ساتھ آتا ہے جبکہ یہ ٹریڈنگ دی جاری ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں کیا فرمایا یا ایواللزین آمنوا کتب آلیکم اسیام کما کتب آلاللزین من قبلیکم لالکم تتقون اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے تم پر روزے فرض کیے گئے کتب آلیکم اسیام کما کتب آلاللزین من قبلیکم اور یہ کوئی نئی بات نہیں صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے کیوں لالکم تتقون تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا کس چیز کی ٹریننگ دینا لالکم تتقون اللہ کا ڈر پاس علیہ جتیاں اور اللہ کا تقوی کیا ہے کہ ہمارے اس چیز کو بجا لائے جو ہمارے رب ہمیں حکم دیتا ہے اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنی نفس کو بچائے یہ تقوی ہے لالکم تتقون تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس علیہ جتیاں کر سکتے تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں اب اگر یہ مقصدی حاصل نہ ہوا تقوی تقوی کوئی ایسے چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں ممکن نہیں تقوی کی اثرات ہوتے ہیں ظاہری یہ بات طے ہے لیکن ظاہری اثرات سے تقوی ہے یہ پتہ نہیں لگا جا سکتا اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے آپ کو بذہر یہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہیں سمجھ آپ اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے لیکن ان کی کچھ علامتیں کچھ نشانیاں بتائی گئی جو کرتے تو ہے لیکن سوستی سے کرتے ہیں کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں نماز پڑھے سوستی سے پڑھنا ہے نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر علامتیں بتائی گئی جان دینے کو پیچھے ہڑتے ہیں خرچ کرنے کو پیچھے ہڑتے ہیں مسلمانوں کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں علامتیں بتائی گئی لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پچھانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں سمجھ رہا تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آوٹر بھی چینجز آتے ہیں لیکن آوٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے تقوی دل کی کیفیت ہے تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا لال لکم تتا دل کی دنیا چینج اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا تقوی یہاں ہے دل دل میں ہوتا ہے لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کام دل کا شروع کر دی جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں پردہ دل کا ذکر دل کا ہر چیز دل کی چل رہی ہے ان کے نہیں لیکن تقوی یقینہ یہاں ہے دل میں وہ دل کی دنیا بدل جاتی تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کیا کرے تبدیل کرتے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے رمضان آ رہا ہے رمضان خریب ہیں صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہیں رمضان آ رہا ہے کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شابان سے شروع کر دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شابان کیاتھ روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائیں گا کمزوری آ جائیں گے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں ہمیں روزے رکھنا ہے تیار ہو رہے ہیں ہمارے میں خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ اس لئے کہ تم کمزور نہ پڑ جائے اور رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اصلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے ہر سال آتا ہے لیکن ہم میں کیا جوش اور جذبہ آتا ہے کیا جوش اور جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے بتائیے رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں اللہ معاف کرے ہم کو وہ کیا ہے مانو گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا رمضان آ رہے تک یہ اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانی ہوگا چینج کرنا ہے رمضان آ گئے رمضان آ گئے چنے کی دال پیسا کے رکھنا ہے اس لئے کہ ابھی ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے اس اب تیاری کرنا ہے رمضان آ گئے تو اب مغزیات اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا مطلب عید کی تیاری تو سیوہیاں کہاں سے لی جائیں گی پلاننگ چل رہی ہے ڈسکشنز ہو رہے ہیں اس کے لئے کانفرنسز رکھی جاری ہے گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے فون پر باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہاں سے خریدنا ہے یہ سب ہیں رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غزائیات کیلوریز چلو کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب قد اتنا عشاء کی بات اتنا رات میں سونے سے پہلے اتنا رات میں پھر نین میں اٹھ کے ایک بار اتنا اور پھر سہر میں اتنا لیں گے تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے پھر عید کے کپڑوں کے لئے ایکسٹر جوب ایکسٹر ورک اوور ٹائم سلوک کرنا ہے چونکہ عید کے لئے کپڑے ضروری ہیں چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہنے عید کے دن اچھے اور نئے بلکل باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں نماز ہو ہو ٹھیک ہے رمضان کیسے گزرے تقویہ آیا نہیں آیا لیکن کپڑے کا کم از کم دل کی دنیا چینج مت ہو باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن یہ ہم لوگوں کی بلکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں تیاری ہوتی ہے ہو سکتا ہے ویسٹن کلچر میں بیسٹن ویسٹن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے وہ اپنے طور سے ڈیفائن کرنے کیا ہے لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریہ رمضان کی اور اسلاف صحابہ تابعی 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 رمضان آ رہے ہیں ایکسٹر روزے رکھ رہے ہیں پہلے سے تیاری رمضان آنے والے ہیں زکاة اور صدخات کی تیاری رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا تیاری ہے رمضان آنے والے تو راتوں کی نماز کا احتمام کیسا ہوں گا اس کی تیاری ہو جائے یہ ساری ان کی تیاریہ ہیں تلاواتِ قرآن کا اضافہ کیسے ہو اوریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلی قرآن ختم کر دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں کم از کم تین دن میں کرو پولی سٹوپ لگا رہے ہیں ان کو مطلب اتنا جوش کم از کم تین دن اگر تین دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں آدھا کی پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا لیمٹ کو ایکسٹین کیا گیا نہیں نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے اندازہ لگائی کیا جوش تھا مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی ہے کچھ کی حالات یہ کہ قرآن کی علاوات نہیں کرتے ہیں مطلب یہ اسلاف کی حالات تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ذکر و اذکار کا احتمام ہو رہا ہے خرچ کرنے کا احتمام ہو رہا ہے اپنے کام کو کم کیسے کیا جا اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ کم کرنا اس لیے کیا آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے ہو سکتا اگلہ رمضان سمپلی نہ ملے ملکل ایک دم سیدھی بات ہے ہو سکتا نہ ملے تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے اللہ ہم پر رحم کر رہے ہیں آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں تیس دن ہم گزار لینا جیسے تیسے اور تیس دن یہ خاتنے پر شکر بھی ادا ہو رہا ہے بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو اللہ تیرا شکر بس یہی تھا ہمارا شکریہ لب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں کمانے والا ہوں تو میرے لئے یہ سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسسول من تھا بس اللہ تُو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا یہ ہوگا عید اچھی سے ہو گئی شرکر میں اچھے سے بن گیا سیوہیں اچھا من گئی میٹھا اچھا ہو گیا سب میں نام ہو گیا گھر کو کلر وغیر ہو گیا ماشاءاللہ بس یہ میرا رمضان ہو گیا اگر رمضان پھر تبدیل لائیں گا دل کی دنیا میں نہیں باہر ہی دنیا لوگوں کو تبدیل کریں گا گھر کو تبدیل کریں گا گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا پردے تبدیل ہوں گے پھر وہ تبدیل ہوں گے ایکچولی ہوا کیا مانم آپ کو جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہم اس کو بھول گئی آگر کی بھول گئی اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا جو کہ ایک فرض عبادت ہے اور صحابہ اس کے لئے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور اسی تیاری کرتے تھے کہ شابان سے شروع ہو جاتے تھے ٹریننگ ہونا چاہیے نا چونکہ رمضان آ رہا ہے پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو سمجھ رہا ہے بات شابان میں روزے رکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھی بہت رکھتے تھے کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شابان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ لیکن آپ پھر آخر دن گیاب دیتے تھے تاکہ صحابہ کلیر ہو جائے یہ شابان تھا اور اب رمضان ہے لیکن آپ نے جو ہم ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شابان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پائے سمجھے رہا تو یہ جذبہ ہے صحابہ کلیر یہ عمال وہ کر رہے ہیں یہ اضافہ ہے ان کے عمال میں یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لئے چنا جو کہ اسلام کے ارکان پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کا چھوڑنے والا اس کو نہ رکنے والے کے لئے بہت خطرناک سزائی سنائی گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا دو لوگ میرے پاس ہیں مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدی چیخ و پکار سنی لوگوں کی اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹھے لٹکے ہوئے پیر اوپر ہے اور سر نیچے ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو افطار جلی کر لیتے تھے مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلی وقت پہ نہیں ہوتا وقت سے پہلے تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوں گے اس سے اندازہ لگائے ہیں ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں تو خون نہیں کال رہا تھا تو روزہ ایک فرض عبادت ہے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چھونا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت یاد رکھی سب سے بڑی فضیلت لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے صحابہ کو تو یہ معمولتہ اسلاف تھا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے اس لیے کہ ایک انسان بالی ہو جائے تو نماز اور روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے لیکن کیا وہ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالی ہو تو وہ اپنے بالی ہونے کہ اسی سال پورے تیس روزے رکھ پائیں گا یا وہ بچی جب تک کہ اس کو پری پلانڈ ٹریننگ نہ ہو کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے دسوے سال سے بالی ہوتا ہے اور وہاں سے اس پر روزے فرض ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئے کہ ساتوے سال اس نے دو پچار پانچ روزے رکھے آٹھوے سال اس نے آٹھ نو دس روزے رکھے اور اس کے بعد نووے سال پندرہ ایک رکھے تو پھر اس کو جب وہ دسوے سال بالی ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے ممکن نہیں ہے کہ اچھانا کہ ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالی ہوگا اور کل سے پورے روزے فرض ہے impossible ہو جائیں گا hardly possible ہے سمجھ رہے بات کو پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالی ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا دو چار سال اور چودہ پندرہ سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا پورے روزے رکھنا اور اس میں عادت ہوئی ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بیڑا رکھوا عادت ہوئی ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی تو بس پھر والدین کو بس افسوس ہوں گا اس کو بھی افسوس ہوں گا اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین یاد رکھئے وہ ٹریننگ دلاتی تھے اپنے بچوں کو ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو بچوں کو دلارہے ہیں اس کی وہ شوق ان میں جگہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کیلئے خود ہم سے کہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بلتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا چونکہ وہ محل نظر نہیں آتا اس کو وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے جیسا عید کے کپڑوں کیلئے ڈسکشن چل رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے روزوں کیلئے کبھی کوئی چیز وہ سننی راج کی اہمیت کے بارے میں کیسے رکھنا ہے نہیں رکھ پائے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے نظر نہیں آ رہا اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے یاد رکھی جو اپنے گھر کے محل میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں سمجھا بات کو اسی لئے ہر علاقے کی بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے سمجھا یہ ہے یاد رکھی چونکہ محل میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں اور اس کا مقصد روزے کا مقصد رمضان کا مقصد لالکم تتقون تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا در اختیار کریں پاس و لیاز اختیار کریں رمضان کا مہینہ اسی لئے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا در اور تقوی اختیار کریں یہ سب سے اہم چیز ہیں یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز ہم پر آئیں گا یہ ہم میں جو ہے ایک پرمنٹ چینج لادے ہمارے دل کی دنیا بدل دے ہمارے معاملات بدل جائے ذکر و اثکار کا جو حتی ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے تلاوتِ قرآن جو رمضان میں کی غیر رمضان بھی کنٹینو سلسلہ چلتے رہے روزوں کی جو عادت رمضان میں دالی بات رمضان بھی شہوال کے اچھے اور اس کی علاوہ بھی منڈے اور تھرزڈے جو جمعیرات کے روزے کے عمادی بن جائے ایم بیس جو ہے جو ہے چاند کی جو ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کی ہم روزے رکھنے والے بن جائے اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا تمام ہم کریں اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھیں اس لئے کہ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے میکسیمم ٹائم روزہ رکھتے تھے کسی ناکر رہے اللہ ہے کہ رسول اللہ کچھ لوگ روزی روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے تھے دعوت علیہ السلام ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے جب وہ صحابہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے ایک دن رکھنا شروع کیا اور ایک دن چھوڑنا ہونا پورا